آج ریلوے سٹیشنوں پر جو سویدھائیں چاہے وہ ایکسلیٹر کی ہو چاہے ایکسلیٹر کی ہو اور تمام صاف صفائی سے لے کر ریلوے کی ریلوے سٹیشنوں کی ویوستاؤں کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کو گرو محسوس ہوتا ہے اور آج نہ کیول دیش بلکہ ویدیشوں سے بھی آنے والے پرٹکوں کے لیے ریل مادیم آج کے دیش آج کے وقت میں سب سے زیادہ ریل ہی ایک ماتر مادیم ہے جس کا استعمال کر کے وہ دیش بھر کا بھرمن کرتے ہیں آج بھارت کے جتنے بھی ریلوے سٹیشن ہیں وہ ائرپورٹ کی جیسی سویدھاؤں کے ساتھ وکاس کا کندر بننے کا کام کر رہا ہے سرکار نے ریلوے کے لیے اب تک کا سب سے بڑا بجٹ دیا ہے ریلوے کو مضبوط بنانے کے لیے اور نئی سویدھاؤں کو لانے کے لیے سرکار نے دو لاکھ بونسٹ ہزار کروڑ روپیے کیپیکس کے طور پر دیئے ہیں گروس بجٹری سپورٹ دو لاکھ باون ہزار دو سو کروڑ روپیہ ہے یہ رقم دو ہزار تائیس چوبیس کے بجٹ میں دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپیہ تھی سرکار کا لچ ہے کہ امریت بھارت ایکسپریس جیسی زیادہ سے زیادہ پیسنجر ٹرین چلائی جائے بزرٹ کا بڑا حصہ سیفٹی کے لیے بھی ادھیاکش مہدے اس سرکار میں آونٹیت کیا گیا ہے جو لگ بھگ ایک لاکھ آٹھ ہزار کروڑ سے پرانے ٹریکس سیگنل کوچ ریل کے پول بنانے میں لگیں گے ادھیاکش مہدے آرثک سروے دو ہزار تائیس چوبیس کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں ریلوے پر پونجیگت ویہ میں ستتر فیزدی کی بڑھوٹری ہوئی ہے ویتیہ ورس دو ہزار انیس بیس میں جہاں یہ خرچ 1.48 لاکھ کروڑ روپیہ تھا وہیں دو ہزار تائیس چوبیس میں بڑھ کر 2.62 لاکھ کروڑ روپیہ ہو گیا ہے ادھیاکش مہدے سال دو ہزار تائیس چوبیس میں قریب 673 کروڑ یاتریوں نے ٹرین میں سفر کیا جو پچھلے ویت ورس کی تلنا میں لگ بک 5.2 فیزدی ادھیک ہے میں ویشے سبھار وقت کرتا ہوں ہمارے آدھرنی پدھان منتری جی کا اور ریل منتری جی کا جنہوں نے کینڈری بجٹ ہی نہیں بلکہ ریل منترالے کے مادیم سے بھی بیہار کو اس کا ادھیکار دینے کا کام کیا ہے آدھرنی ادھیکش مہدے میں آپ کے مادیم سے ہمارے ریل منتری جی کا ویشے سروپ سے دھنیواد دیتا ہوں جنہوں نے پہلی وار میں جیت کر سانسد میں آیا ہوں اور میں نے اپنے چھتر میں رازدھانی کی مانگ ہمارے آدھرنے ریل منتری جی کے سمکش کی تھی اور اس کارکال کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی مانگوں کو رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے دیش کے اششوی پدھان منتری جی نے کہا کہ تیسرا کارکال تین گونہ زیادہ رفتار سے کام کرنے کا ہے اور اس کا پرمان میں سویم ہوں جس طریقے سے ہمارے ریل منتری جی کو ویگت 20-25 دن پہلے ہم لوگوں نے رازدھانی رکھوانے کے لیے ٹھہراؤ کے لیے دیا تھا اور مانگ منتری جی نے اس کی سکرٹی دی اس کے لیے میں ہمارے آدھرنی ریل منتری جی کا دھنیواد دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ میں اپنے چھتر میں کھگڑیا کسیشورستان ریل پریوجنا کے نرمان کے سممند میں بھی مانگ منتری جی کا دھیان آکش کرنا چاہتا ہوں کہ 44 کلومیٹر کی کھگڑیا کسیشورستان ریل پریوجنا پور مدھر ریلوے کے سونپور منڈل کے تحت آتی ہے اور کھگڑیا کو برونی کٹھیار اور سمستیرپور سہرسہ سیکسن سے جوڑتی ہے اور یہ ریل پریوجنا ورس 1999 میں شروع ہوئی تھی جس میں علولی سٹیشن کے آگے کسیشورستان تک ریل پریوجنا کا کار آج بھی لمبت ہے اس پریوجنا میں علولی سے کسیشورستان کے بیچ پانچ سٹیشن کا نرمان کیا جانا ہے جس میں چیرہ کھیڑا، سہربننی، تلکیشورستان سگرین اور کسیشورستان سٹیشن سامل ہے پریوجنا کی نیو ہمارے پارٹی کے سنساپک آدھرنیشورگی رامبلاس پاسوان جی نے رکھی تھی اور اس کا نرمان 162.87 کروڑ روپے کی لاغت سے شروع کیا گیا تھا جو ورطمان میں لگبک 644.45 کروڑ روپے سے ادھیق ہے اور 26 ورسوں کے ادھیق سمیں لگنے کے بعد بھی اس کا کام اب تک پورا نہیں ہو پایا ہے ادھیقش مہدے، خگڑیا کشیشور ریل پریوجنا پوری ہونے پر لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا جس میں خگڑیا کے علولی پرکھنڈ اور دربنگا کے کئی پرکھنڈوں کے مکہ کسان بھی سامل ہے اس پریوجنا کے لاغ کو دیکھتے ہوئے میرا سرکار سے ہی نیویدن ہے کہ اس یوجنا کے لئے نردھائی تراثی کا آونٹت کیا جائے اور ایک سمیں سیما کے انترگت اس کے کار کو بھی پورا کرائے جائے ساتھ ادھیقش مہدے، بس ایک منٹ میں اپنی بات کو پورن کروں گا علولی سٹیشن بن کر پورن ہو چکا ہے میں چاہوں گا کہ یہاں پر پیسنجر ٹرین کا واگمن شروع کیا جائے یہ آپ سے درخواست اور سمری بکتیارپور ہمارے ہاں ایک سٹیشن ہے جہاں ویشالی ٹرین کی مانگ ہے اس کو بھی پورا کیا جائے اور ان تمام وشیوں کو رکھتے ہوئے میں پھر سے اپنے آدنی پدھان منتری جی کا ریل منتری جی کا دھنیواد دیتا ہوں اور جس خوبصورتی سے پورے شانتی سے سبھی لوگوں کے وشیوں کو سن کر ریل منتری جی اس کا سمادھان کرتے ہیں ان کے لئے بس چار لائن کہنا چاہتا ہوں کہ پرندوں کو منزل ملے گی یہ پہلے وہ اس کے پنکھ بولتے ہیں اکثر وہی لوگ رہتے ہیں خاموش زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں بہت بہت دھنیواد دیکش مہدے مانیس سناتن پاندے جی